مادہ اکٹوپس انڈے دیتی ہے پھر جب انڈے تیار ہو کر پوٹنے کا وقت آتا ہے تب اس کی موت ہو جاتی ہے پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ انڈوں کو بھوکا پیاسا سیکتی رہتی ہے ملک کے بٹوارے کے سب سے بڑے ولن جنہ کا قصہ بھی مادہ اکٹوپس کی ہی طرح ہے جنہ نے اپنی وارسوں کو خود کی طرح نفرت کی آنچ میں سیکا پاکستان بنایا اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن کٹرتا کی خوراک پر پلی جنہ کے وارسوں کی زہریلی نسل اب پوری دنیا کو ڈس رہی ہے قریب دو دشک پہلے ہماری سنصد پر حملہ پاکستانی آتنکیوں نے کیا پھر بارہ سال پہلے جنہ کے وارسوں نے ممبئی کو سب سے بڑا زخم دیا امریکہ پر سب سے بڑا آتنکی حملہ بھی پاکستان میں چھپے اسامہ کی اولادوں نے کیا دوہزار سات سے لے کر اب تک برٹن میں ہوئے آتنکی حملوں میں پاکستانی شامل تھے کینیڈا سے لے کر فرانس، نیدلینڈ، آسٹریلیا دنیا کے نقشے میں کہیں بھی انگلی رکھ لیجے ہر ملک میں ماسوموں کی کلکاریوں، عورتوں کی ہچکیوں اور بزرگیوں کی سسکیوں میں پاکستان کی وشیلی نسلوں کا زہر شامل ملے گا فرانس کے بعد اب ایک اور امن پسند ملک آسٹریلیا پاکستان کی زہریلی جماعت سے نکلی دہشت گردی کا شکار ہوا ہے اس لئے اب سبر کی ڈور ٹوٹ چکی ہے سوال یہ ہے کہ کیا پوری دنیا اب پاکستان کا حساب کرنے والی ہے کیا پاکستان پر جوائنٹ سٹرائک ہونے والی ہے آسٹریلیا کیوں اور کیسے دہلا پہلے یہ رپورٹ دیکھیں سر سے پیر تک آتنگ کی لبادے میں لپٹا جسم ہاتھ میں موت کا ہتھیار اور پھر شہر میں قتلے آگا گلی میں نکڑ پر بالکنی میں ریسٹران میں کہاں نہیں گولیاں برسائیں جس شہر میں شام گلزار ہوتی تھی اسی شہر کی وراثت کو کٹر پنت کے ٹونک اور زہریلی تعلیم میں سنی ربوں والے دہشت گردوں نے شمشان بنا دیا تصویریں یورپ کے ایک اور امن پسند دیش آسٹریلیا کی پیریس کے بعد آسٹریہ کی رازدھانی ویینہ پاکستان کی زہریلی نرسری سے نکلے سپولوں کا نیچانہ بنی شام کا وقت تھا دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں میں ایک ویانہ میں رونک تھی تبھی شہر کا سب سے ویست تلاکہ گولیوں کی تڑ تڑاہٹ سے گونجوں اندھا دندھ فائرنگ ہو رہی تھی ہاتھوں میں آٹومیٹک ہتھیار لیے چھائے آتنگ کی لگاتار فائرنگ کر رہے تھے لوگ جان بچانے کے لیے جہاں تہاں بھاگ رہے تھے لیکن موت پیچھا کرتی ہے ویانہ میں حملہ کتنا بھیانک تھا اس کا اندازہ اس تصویر سے لگائی حملے کے بعد ایک شخص اچانک ڈر کر دیوار کے پاس چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگا اسی دوران وہاں آتنگ کیا گیا آتنگ کی نے ڈرے سہمیں شخص پر کئی گولیاں برسائیں اور پھر آگے بڑھ گیا زکمی شخص نے ہمت کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن آتنگ کی پھر واپس لوٹا پسٹل نکالی اور پہلے سے ہی نگھال پڑے شخص پر پھر سے گولیاں تاک ویانا میں ہوئے آتنگ کی حملے میں سات لوگوں کی موت ہو گئی پولیس کے مطابق مرنے والوں کا آنکڑا بڑھ سکتا ہے حملے کے بعد لوگوں کو گھروں میں رہنے کو کہا گیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے احتیاطن سکول کالیج بند کر دیئے گئے آسٹریا میں ہوئے سب سے بڑے آتنگ کی حملے سے پوری دنیا سکتے میں آتنگ اور آتنگ کے پناہگاروں کے سمول لانش کی آواز بھلند ہونے لگی حملے میں آسٹریا نے بھلے ہی چودہ زندگیاں گما تھی لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کی سوگند بھی کھا لیے آسٹریا میں ایک آتنگ کی مارا جا چکا ہے فرار دہشتگردوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے ویسے اس کے لیے فرانس اور آسٹریلیا کو زیادہ مشکت نہیں کرنی پڑے گی دنیا جانتی ہے کہ کٹر پنت کی زہریلی تعلیم سے پیدا ہونے والے سپولوں کو بل میں جنہ کا ہی ملک چھپاتا ہے آسٹریا میں ہوئے حملے کے تار بھی پاکستان سے جڑ رہے ہیں آسٹریلیا کے ایک ورشت پترکار کا دعویٰ ہے یہ آتنگ کی پاکستانی مول کے ہو سکتے ہیں وینہ میں حملہ کرنے والے آتنکیوں کے آئی ایس آئی ایس سے بھی جڑے ہونے کا شک جتایا جا رہا ہے وینہ میں جس طرح سے حملے کو انجام دیا گیا اس کی تصویریں اس میں پاکستانی دہشتگردوں کے ہونے کا اشارہ بھی کر رہی ہیں کیونکہ حملے کو چھپیس گیارہ ممبئی حملے کی طرح انجام دیا گیا وینہ میں ممبئی کی طرح ہی ایک ساتھ کئی جگہوں پر حملہ کیا گیا چھپیس گیارہ کی طرح ہی چن چن کر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا آتنکی ممبئی حملے کی طرح خلعہ عام گولیوں سے اندھا دن فائرنگ کرتے رہے اسی طرح جو سامنے نظر آیا اسے گولی مار دی گئی ممبئی کی طرح ہی آتنکیوں نے یہودیوں کے دھرمستھل کو نشانہ بنایا ہمارا دیش دشکوں سے پاکستان کے پاپیوں کی ساجشیں بھگت رہا ہے دشکوں تک ہم دنیا کو پاکستان کی کٹر پنثی اور دہشت گرد جماعت کی حقیقت بتاتے رہے لیکن پشچمی دیشوں کے کانوں پر جون تک نہیں رہے گی اب امریکہ سے لے کر یورپ تک دہل رہا ہے پاکستان اور اسلامی کٹھر پنثیوں کی تیار کی ہوئی نفرت کی نرسری بے گناہوں پر بارود برسا رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا اب پاکستان کے ہر پاپ کے انت کا وقت آ چکا ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر